بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو یا کنستائین صدق اللہ علم اللہ علیہ وسلم میرے بڑے باوکار خیرت مند پاکستانیوں بالخصوص دیاری غیر میں جو پاکستان کی خیرت ہیں پاکستان کا مان ہے اور پاکستان کا فخر ہے شاہے وہ کشمیری ہیں گلگت بلتستانی ہیں یا پاکستان کے کسی بھی فیڈرٹک یونٹ سے آپ کا تعلق ہے آپ لوگوں کو بروز اتوار چوبیس تاریخ دوپیر دو بجے ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ میں ایک عظیم الشان پروٹیسٹ پر امن ہونے جا رہا ہے جو کہ صاحبزادہ جانگیر عرف چیکو صاحب جو کہ خان صاحب کی یورپ اور یوکے کے فوکل پرسن ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی تنظیمیں اور رسپونسبل حضرات ہیں تمام سٹیک ہولڈرز آپ سب سے التماس ہے کہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اپنی خودداری اور غیرت کے لیے پاکستان کو ایک عقیقی ازادی دلانا جس میں قانون کی اور آئین کی بالدستی ہو کسی کی تظلیل نہ ہو اور پھر ایسی قوم بنیں جس پر آنے والی نسلیں فخر کریں جس کے لیے آج بھی تمام پاکستانی چاہے وہ جس سوچ اور فکر کے ہیں وہ لا زوال قربانیاں دے رہے ہیں لو انفورسنگ ایجنسیز آرمی کے جوان اپنے جانوں کے نظرانے دے رہے ہیں اور عوام غربت میں جگڑی ہوئی ہے عوام کی تظلیل ان کی زندگی کا مقدر بنا دیا گیا ہے ان کی بنیادی تمام حقوق کو پامال کرنا چادر اور چاردیواری کو نہ صرف پامال کیا گیا بلکہ عزتوں کے جنازے نکالے گئے کب تک ہم زلیل اور اسوا ہوں گے کب تک ہمیں بنیادی حقوق سے دور رکھا جائے گا کب تک ہم کیڑوں مکوڑوں کی طرح رینگتے رہیں گے اور یہ لوگ ہمیں اپنی ذات کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے گمراہ کن سوچ کے تحت استعمال کرتے رہیں گے وقت آگیا ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں آپ ایک خوددار غیرتمند قوم سے جس کی نظبت لا الہ الا اللہ سے ہے آپ وہ لوگ ہیں جو کہ جب ایک ہوتے ہیں تو آپ قوم کی تقدیر بدل دیتے ہیں جب بھی ناگانی آفت آتی آپ ایک ہوتے ہیں اور پہلی دفعہ اب عمران خان کے لیے آپ نے سوفٹ کو کیا آپ نے ہر سوچ اور فکر برادری سسٹم کو ختم کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں سندھی بلوچی پٹان ماجر گلگت بلتستانی کشمیری اسنا بارٹریٹی آپ اشتون ہوں آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں شیعہ ہوں سنی ہوں دیوبندی ہوں بریلوی ہوں آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں مائنورٹی ہوں یا نہیں ہوں آپ نے صرف خان کی اس سوچ جو کہ مدینہ کی ریاست نہیں پاکستان اور قوم کو خود مختاری اور یہ کہ میرا ملک کسی کے تابع نہیں ہوگا میرے ملک کے فیصلے میرے ملک کی عوام کرے گی ہمارے فیصلے دیار غیر میں نہیں ہوں گے ہم کسی کہا کہ سر نہیں چکائیں گے ہم برابری کی سطح پہ چلیں گے افغانستان ایران ہم صاحب مالک ہماری غیرت عزت ہیں ان کو عزت دیں گے ہماری مٹی کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ کوئی بھی پاکستانی کسی لیول پہ حکیر نہیں سمجھا جائے گا یہ وہ سوچ ہے میرے غیرتمند اوورشیز ڈائنمک پاکستانیوں نکلیں اور اپنے کردار اور عمل سے ثابت کریں کہ آپ ایک باوکار قوم ہے آپ کو انشاءاللہ کامیابی ملے گی اور جب آپ نکلیں گے تو دنیا آپ کی غیرت کو سلام کرے گی آئیں خان کو مایوس نہ کریں آئیں آنے والی نسلوں کو اس نیچ تک نہ پہنچائیں کہ ہم سے وہ متنفر ہوں اللہ ہمیں اس میں کامیابی عطا کرے اور جوگ در جوگ شامل ہوں ہر ایک پر فرض ہے کہ آپ خود تو نکلیں اپنے پیاروں کو اپنے نیٹورک سب کو ریچ آؤڈ کریں آخر میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ اللہ ان کی تقدیر نہیں بدلتا جو کہ اپنی تقدیر کو بدلنے کا ارادہ نہیں رکھتے انشاءاللہ مصر خروع کرے گا حقیقی آزادی ملے گی خان نکلے گا انشاءاللہ اس کرسی پہ بیٹھے گا جس پر اللہ کے فضل سے پاکستان آنے والی نسلوں کے لیے ایک باوکار خیرت مند قوم بنے گا انسانیت پاکستان عمران خان پاکستانی ڈاسپورا زندہ بات پہندہ بات